موسیقی 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 بی جے پی نے لوگ سبح چناؤں کے لئے ایک سو پچاسی امیدواروں کا اعلان کر دیا ہے پردھان منترین نریندر موڈی وارنسی سے اور بی جے پی اے دکش آمیت شاہ گاندھی نگر سے چناؤں مدانی اترنگے بی جے پی نے فیلحال بیس راجوں اور چار کے انشاست پردیشوں کے لئے اپنے امیدواروں کا اعلان کیا ہے لوگ سبح چناؤں سات چناؤں میں ہے اور اس لحاظ سے دیکھیں تو بی جے پی نے پہلے چناؤں کے لئے چھالیس دوسرے چناؤں کے لئے سیتیس اور تیسرے دور کے لئے آتالیس چوتھے کے لئے چھبیس اور پانچویں کے لئے چودہ چھٹے چنگ کے لئے پانچ اور ساتھویں چنگ کے لئے نو امیدوار اب تک تیہ کیے ہیں باقی سیٹوں پر امیدواروں کا چناؤں کیا جانا ابھی باقی ہے بی جے پی پہلے ہی کہہ چکی ہے کہ اپنے پانچ سال کے کامکاج کو لے کر چناؤں میں اترے گی اور اس کی جھلا کہ بی جے پی کی پہلی سوچی میں صاف طور پر دکھائی دیتی ہے بی جے پی نے اپنے موجودہ سانسدوں اور منتیوں کے کامکاج پر بھروسہ ظاہر کیا ہے ایک سو پچاسویں امیدواروں میں سے چوبیس کندری منتیوں کو چناؤں میدان میں اتارا گیا ہے جبکہ کل پشتر امیدوارہ سے ہیں جو دوہزار چودہ میں بھی چناؤں میدان میں اترے تھے اور لوگ سبھا جیت کر چناؤں جیت کر لوگ سبھا تک پہنچے تھے بیہار کی چالیس سیٹوں کے لئے بی جے پی جیلیو اور ال جے پی میں گڑ بندن ہے جس میں سے بی جے پی نے اپنے حصے کی سترہ سیٹوں پر امیدواروں کا اچین کر لیا ہے اور یہ سوچی بی جے پی پردیش کاریلے کو بھیج دی گئی ہے بی جے پی سوچی کو گڑ بندن دلوں کے ساتھ جاری کرے گی آپ کو بتا دیں کہ دوگ سبھا چناؤں گیار اپریل سے شروع ہوں گے اس کے بعد اٹھارے تیس انہتیس اپریل اور پھر چھے مائی اور بارہ مائی کو آخری چند کے تحت انیس مائی کو ووٹیم ہونی ہے مد کرنا تیس مائی کو ہوگی اور بی جے پی کے امیدواروں کی بات کریں جو دگج امیدوار ہیں پردھار منتری درین موڈی وارنسی سے چناؤ لیں گے جبکہ بی جے پی ادکش آمیت شاہ گجرات کی گاندھی انگر سیٹ سے گریونتری راجنا سنگھ ایک بار پھر سے لکھنوک سیٹ سے ہی چناؤں آمیتان میں اتریں گے جبکہ نتین گڑکری کو بی جے پی نے ناکپور لوگ سبا سیٹ سے اتارنے کا من بنایا ہے گوتم بدنگر نوئرہ سے ڈاکٹر مہر شرمہ مجفنگر سے سنجیوبالیان گازیاباد سے وی کے سنگھ باگپا سے ستبال سنگھ اور انناو سے ساکشی مہاراج کو ٹکٹ دیا گیا ہے مہلاؤں کو چناؤں آمیتان میں اتارنے کی بات کرنے تو پہلے لسٹ میں بی جے پی نکول اکیس مہلاؤں کو ٹکٹ دیے ہیں کینڈری منتری اسمتیرانی امیتھی سے ایک بار پھر کانگریس سردہ شراہل گاندھی کے سامنے ہوں گی مہتھرہ سے ہمامالنی کو ٹکٹ جبارہ ملا ہے گوپینات منڈے کی چھوٹی بیٹی پریتم گوپینات منڈے کو بیڑ سے تو پونہ مہاجن کو ممبئی نورت سنٹرل سے چناؤں آمیتان میں اتارا گیا ہے ادھر کانگریس نے بھی اتر پردیش میں بقاعدہ اپنا رنم بگل بجا دیا ہے اور دراصل اس نے پہلی سوچی میں ہی رائے بریلی سے سونیا گاندھی اور میٹھی سے کانگریس سردہ شراہل گاندھی کے نام کی گھوشنا کر اتر پردیش کی دو بیعدہ اہم سیٹوں پر اپنی دعویداری ٹھوکتی ہے اس کے علاوہ اتر پردیش میں پارٹی نے اب تک 36 سیٹوں پر اپنے امیدواروں کے نام کوشد کیے ہیں جن میں دھرارا سے جتن پرساد فرقباز سے سلمان کوشید کوشینگر سے آرکینسی مراراوات سے راج ببر سلطانپور سے سنجہ سنگھ اور کانپور سے شرپکاس جیسوال کے نام شامل ہیں تو شروعات کرتے ہیں کہ کس طریقے سے اگر اتر بھارت کی بات کروں بی جے پی کے اور آل لسٹ کو دیکھیں تو کیا کچھ سنگیت مل رہے ہیں سب تپہلے نیرمال بی جے پی نے جو میدوار 185 کے لسٹ حالہ کی جاری کی ہے کوئی بڑا چونکانے والا آپ کو میسیج دیکھتا ہے اس لسٹ میں کچھ یا ایک نئے طریقے کے سمیقن کچھ دیکھ رہے ہیں یا سامان سا ہے دوہزار چودے سے کرتو اس میں جو مجھے جو لگا کیونکہ اس طرح کی خبریں آ رہی تھی کہ بھارتی جنتہ پارٹی اس بار کافی زیادہ اپنے جو سٹنگ ایمپیز ہیں دوہزار چودہ میں ان کے چونکے آئے تھے یا اس سے پہلے سے چونتے آ رہے ہیں اس میں کافی بڑا بدلاؤ کرنے جا رہی ہے زیادہ سانسدوں کے ٹکٹ کٹ سکتے ہیں کیونکہ یہ مانے جا رہا ہے کہ لوکل جو اسطانی اسطر پر ایک سانسد کے خلاف ناراضی ہوتی ہے شاید اس سے بچنے کے لیے وہ ایسا کریں گے پر جو پہلی لسٹ جو آئی ہے ایک ساسی کی اس کو دیکھ کے ایسا نہیں لگتا بہت زیادہ اس میں پھر بدل انہوں نے نہیں کیا ہے اتر پردیش سے لئے تو کل جو اناؤنس میں اس میں سے چھے ٹکٹ انہوں نے کاٹے ہیں چھے ایمپیز کے چھے سٹنگ کے اور ایسے ہی باقی ایک صرف چھتیس گڑ ایک ایسا راج ہے جہاں انہوں نے جو پانچ کل اناؤنس ہوئے وہ پانچ کے پانچ اس میں سے نئے ہیں وہ ان میں کوئی بھی پرانا ایمپی نہیں ہے شاید اس وجہ سے کیونکہ چھتیس گڑ میں جس طرح کے ریزرٹ آئے ہیں ویدان سبا میں مجھے لگتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی وہاں پوری اپنی اس بار نہوں نے تیہ کر رکھا ہے کہ وہ پوری لیڈرشپ وہاں چینج کریں کیونکہ پیشلے ایک تو تین ٹرم سے وہاں بھارتی جنتہ پارٹی کی راجے میں سرکار تھی اور لگاتار وہی چہرے ریپیٹ ہو رہے تھے تو ہو سکتا ہے وہاں ان کو دیکھ کے استانی اس طر پر ایک انٹین کمبن سے زیادہ ہوگی شاید اسی لئے یہ فیصلہ کیا گیا کہ سارے خبری یہ آئی ہیں کہ وہاں سبھی جو سٹنگ ایمپیز ہیں ان کو اس بار ٹکٹ نہیں ملے گا تو اس لئے ایک یہ قبائد ہو سکتی ہے کہ پورا ایک چینج وہاں پر دیکھے تاکی ایک ٹھیک ٹھاک میسیج جائے بھارتی جنتہ پارٹی نئی لیڈرشپ وہاں لے کے آ رہی ہے یہ ایک ہو سکتا ہے پر باقی اور اگر لسٹ آپ دیکھیں تو اس میں بہت زیادہ فیر بدل مجھے نہیں دیکھتا ہو سکتا ہے جیسے ستھاکشی مہاراج کا ہے انہوں کا ہی یہ اس کے امیدواروں کی لسٹ آنے سے پہلے انہوں نے ایک پتھر بھی لکھا جس میں انہوں نے کہا کہ انہوں سے چناؤں لڑنا چاہتے ہیں میسیج یہ تھا کہ اگر انہوں سے ٹکٹ نہیں ملا تو وہ کہیں دوسری جگہ سے لڑیں گے نہیں چناؤں اور ہو سکتا ہے نردلی لڑیں تو ایک یہ پریشر بھی دیکھ رہا ہے کہ چناؤں کے ٹائم پہ ابھی جب سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے تو کسی بھی طرح سے ماحول خراب نہ ہو کسی بڑے کا ٹکٹ کاٹ کے یا کسی اور طرح سے کسی کو ناراض کر کے اس طرح سے اس سے شاید بھارتی جنتہ پارٹی بچنا چاہ رہی ہے یہ مجھے کل کی لسٹ دیکھ کے لگا ہے سنجیہ واقعی کچھ پہلے جیسے امیر لگ رہی تھی یا پھر خبریں آ رہی تھی کہ بی جے پی کو جلسٹ اس میں کئی جو سٹنگ سانسد ہیں ان کا ریویو کیا جائے گا لوکل ریپورٹ مگائی جائے گی لیکن کیا جس طریقے سے ماحول ہے جو کہ صاف ہی دیکھر نمبر کر رہے ہیں کہ اس کو خراب دیں اس کے چلتے واپس ٹکٹ دینا بہت زیادہ سنخیہ سینی جن کا ٹکٹ کٹے گا ہے اگر صرف ہم بات کریں چھے یو پی سب تک جو نام سامنے آئے ہیں دیکھیں اس میں جو مول جو بڑی خبر کل کی تھی وہ یہ تھی کہ الکی اڈوانی کا ٹکٹ نہیں ہوا گاندھی نگر سے اور دوسری چیز یہ ہے کہ احمد صاح الکی اڈوانی کے ریپلیسمنٹ ہوں گے گاندھی نگر میں بی جے پی کے ادھیک چناؤ لڑتے رہے ہیں یا نتین گھڑکری ہو یا راجنات سنگھ ہو نتین گھڑکری ناگپور گئے تھے پہلی بار وہاں جا کر کے چناؤ لڑے پر پہلی بار بی جے پی ویجائی ہوئی تھی میرے خیال میں وہ پہلا موقع تھا اس کے پہلے سات بار یا ایک بار پہلے کبھی جیتی تھی اور بڑے مارجین سے جیت کر کے آئے تین لاکری ووٹ سے جیت کر کے آئے نتین گھڑکری راجے سبھا کے سانسد ہیں تو نتین گھڑ ساری امیت شاہ راجے سبھا کے سانسد ہیں امیت شاہ کا لوگ سبھا میں آنا اپنے آپ میں کئی طرح کے جو کونوٹیشنز یا اس سمیں تو انہیں کہیے کی انمانی ہے چناؤ کے بعد کیا ہوگا کیونکہ سانسد as it is وہ تھے تو سانسد ان کو صرف سانسد بننے کی ضرورت نہیں تھی لوگ سبھا میں آنا اور ایک الکی اڈوانی کا ریپلیسمنٹ ہو کر کے آنا اس میں دو چیزیں مجھے دکھتی ہے ایک تو مطلب موڈی بنارس سے امیدوار ہے ہی بنارس میں انہوں نے کافی کام بھی کیا ہے دو چیزیں دکھتی ہیں ایک تو ایک بات جو الکی اڈوانی ایسے بھی نائنٹی ون ہے ان کی بھی اکچھا تھی بہت ہو چکا اور وہ امیدوار نہیں ہے انہیں پارٹی نے کنوے بھی اس بارے میں کیا تھا اس کے پہلے جو بھی باتچیت ہوئی وہ انتھ ابھی پبلک نہیں کی ہے باتچیت کے درمیان کیا ہوا سو الکی اڈوانی ایک ریٹائرمنٹ میں ان کا ایرہ کا انتھ ہو چکا تھا بٹ پولٹیکل ہی اب وہ ریٹائر کر چکے افیشل ہی ایک طرح سے آپ کے ابھی تک ان کے پریبار سے کسی اور وقتی کے ریپلیسمنٹ کی بات نہیں آئی ہے ان کی جگہ پہ کسی بوتا رہا ہے امیت شاہ کا لوگصبح میں آنا اس پوزیشن پہ آنا تو دیکھیں ایک اگر آپ سیمبولک طور پر دیکھیں گے تو الکی اڈوانی بی جے پی کے ان مطلب فاؤنڈر میمبر تھے واجبہی کے ساتھ انہوں نے وہ پارٹی کھری کی تھی اور واجبہی کے لیے اڈوانی مطلب واجبہی کا نمبر ٹو الکی اڈوانی سنگٹھن چلانا ہو الکی اڈوانی باقی چیزیں کرنی ہو سٹرٹیجی ہو یا ایک سمیں میں لاغ پوروس ویقاس پوروس کی بات کہی جاتی تھی سنگٹھن کے روپ میں بلکل سنگٹھن کو پوری طرح سے امیت شاہ چلا رہے تھے موڈی ہینڈس آن ہے واجبہی اتنے ہینڈس آن اور دوسری چیز ہے کہ اڈوانی کے بارے میں بھی کہا جاتا تھا انڈیا سیکنڈ موسٹ پارفل پرسن سنگٹھن کے حساب سے بھی اور جب سرکار میں تھے امیت شاہ سرکار میں نہیں تھے لیکن سیکنڈ موسٹ پارفل پرسن کہہ جاتے تھے ٹیکنیکلی سرکار کے پروٹوکول کے حساب سے راجنات سنگٹھن ہوتے ہیں تو یہ جو وہاں پہ ریپلیسمنٹ ہے گاندھی نگر کا وہ جو الک اڈوانی کا ٹوٹل اگر آپ اورہ کہہ لے ہیں تو اس اورہ کے روپ میں امیت شاہ وہاں جا کر کے پدستہ پیت ہو رہا ہے کافی کچھ وہ پہلے جو ان کا پوزیشننگ تھی وہ پوزیشننگ ہو چکی کام کر کے انہوں نے اس پوزیشن پہ پہنچے اور باقی جو سمبولیزم تھا وہ گاندھی نگر سیٹ کے ساتھ میرے خیال میں پورا ہو رہا ہے وہ ہیں بھی وہیں کے مطلب ان کا ویدان سبھا چھتر بھی ایک سنگر میں گاندھی نگر پارلی امنٹری کنسٹیچنسی کے اندر آتا ہے یہ کہ اپنے آپ کی لوگ راج سبھا میں پرسیڈنٹ وہاں پر وہاں سے ہیں راج سبھا میں آلیڈی وہ ہیں اس کا لوگ سبھا چنان لڑنے کا فیصلہ اور وہ بھی گاندھی نگر سے جس طریقہ سنجے کر رہے ہیں کہ وہ سب کچھ اسی انداز میں ہے وہ کچھ ستفید کرتے ہیں کچھ اور اس کے معنی سنگیت آپ دیکھتے ہیں دیکھیں ایسا ہے کہ ہم نے گجرات ویدان سبھا چنانوں کے سمیں بھی یہ دیکھا تھا لگ بگ مطلب پردان منتری وہاں پہ جاتے تھے چنانوں سبھا کرتے تھے لیکن وہاں کی مشینری کو گلونیز کرنے کا کم امیچہ ہی کرتے تھے اور یہ ویدان سبھا چنانوں میں پہلے بھی ہوتا رہا ہے تو گجرات کی ستھانک چنانوی راجنیتی کا جتنی سمجھ ان کو ہے کیونکہ وہ خود اڑوانی جی کے بھی وہاں پہ لوکل کیمپین مینیجر رہے ہیں پردان منتری موڈی کا تو وہاں پہ چیف منسٹر رہتے ہوئے بھی الیکشن مینیجمنٹ میں بڑی بھومی کا ان کی رہتے تھے مجھے لگتا ہے کہ امیچہ کو وہاں سے اتارنا یہ گجرات میں چھبیس کے چھبیس سیٹوں پر ایک نئی ارجہ کے ساتھ بی جے پی کو اتارنے کے لیے بڑا قدم ہے یہ تو سووائی کروپ سے ہے دیکھیں سیمبلیکلی وہاں سے اڑوانی جی لڑنا یہ تو دوہزار چودہ میں بھی ہوا تھا لیکن اس سمیں یہ تھا کہ موڈی خود وڑو درہ سے لڑ رہے تھے اور امیچہ ایک طریقے سے ساری ہی سنسدیے اس سے باہر تھے تو اس کارن سے ان کو گجرات کا یہ اس سمیں دھیان دینے کے لیے پریابت کھلائیے تھا اب ان کا وہاں پہ آنا مطلب گجرات کی چھبیس کے چھبیس سیٹوں پر ایک نئی طریقے سے بھاچپا میں ارجہ بھوکنا ہے تو میں اس طریقے سے اس ریپلیسمنٹ کو یا امیچہ کا گاندینگر سے لڑنے کو دیکھتا ہوں لیکن جو all over list کی بات ہے اس میں مجھے لگتا ہے کہ ابھی بہت سارے surprises آنا باقی ہے یہ جو تھا پہلا دور جس پر جہاں پہ ایک طرف شاید پرائیمیسٹر موڈی اور ان کی کیبینیٹ ہم پوری کی پوری as a team mandate مانگ رہے ہیں اس طرح کا سندیج دینی کی ایک کوشش ہے دوسری طرف جہاں پہ آوشکتہ ہے وہاں پہ مطلب کیونکہ ہم بہت زیادہ یوپی سینٹرک ہو جاتے تو بہت بار وہ سمجھ میں نہیں آتا ہے لیکن جس طرح کے ٹکٹ کیرل میں دیئے گیا ہے یا جس طرح کے ٹکٹ تمیلناڑو کی سیٹوں پر دیئے گیا ہے وہ دیکھیں گے تو وہ ایک پوری طرح سے ایک میسیجنگ کرنے والے ہیں میں وہاں کے راجیوں پر بھی آؤں گا کہ اتر بھارت اور دکھن بھارت کے راجیوں لیکن اتر بھارت کی جہاں تک بات ہے یہ بات صحیح ہے کہ یوپی میں خاص کر کے رامشنگر کٹھیریہ اور کرشنا راج یہ دو پرموخ نام چھوڑ دیے جائے تو لگ بک سارے پرموخ ناموں کو ریٹین کیا ہے یہ کہیں نہ کہیں ایک میسیجنگ ہے کہ ہم ہماری پارٹی کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے جن کو کیمنیٹ میں یا پرموخ پدوں پر ہم نے ان ساری پانچ برشوں میں ستان دیا تھا ان کو ہم ریپیٹ کریں گے وہاں سے ہم ان کے ایک شیطر سے کم سے کم بھاگیں گے نہیں لیکن جب یوپی کیونکہ اس ریزن میں جو چھے نام آئے ہیں کیا یہ کہا جائے کہ پارٹی اپنی کیندری سرکار کے کام کا جو اس کی چھوی اس کو زیادہ اوپر فیکٹر مانتی ہے اس کے چلتے کم سنکھیا میں ٹکٹ کاٹے گئے ہیں لیکن چھے اگر لوگوں کے ٹکٹ کرنے جن میں سے دو منتری یا منتری کے درجے والے لوگ ہیں تو پھر ان کی چھوی کیسے زیادہ یہاں پر پارٹی کی چھوی پر ٹکر آئی ہے کیونکہ ٹکٹ کاٹنے پڑے ہیں اس میں انڈیجویلز کی چھوی کا زیادہ وہ ہے جیسے راماشنکر کٹھے جی کا تھا ان کا ان کو پہلے دھیان ہوگا ان کو منتری منڈل سے ڈراؤپ کیا گیا تھا بعد میں پھر ان کو پردیش ادھیک شیعہ ایک بار لوگ وہاں اترپردیش کے بدھان سب چناؤں سے پہلے ان کو مکھ منتری کی بات ہیں اس طرح کی چلی کیونکہ وہ دلیت ورگ سے ہیں اس وجہ سے لیکن ان کے بارے میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہاں ریپورٹ ٹھیک ٹھیک نہیں تھی آگرہ میں ان کے بدھائک وہاں ان سے ناراض تھے تو ایک وہ کارن ان کا ہے کہ وہاں ٹکٹ کٹ 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 آگیا تو ایک جو سانسد کی چھوی ہے اس کو بھی دھیان میں رکھا ہے باقی چناؤ تو پورا کیندر سرکار اور ناریدر موڈی کی ایمیج پر لڑا جانا ہے ابھی بھی پچھلا چناؤ تو تھا پچھلی بار میرے خیال سے سانسد آیا ہیں اس میں سے سیونٹی ایٹی پرسنٹ بیجی پی خودی کہتے ہیں کہ موڈی پاس لے کے آئے ہیں تو اس بار بھی ویس ہے جو موڈی کے نام پہ ہی کیونکہ چناؤ لڑا سکتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ اس چیز دھیان میں رکھا گیا اور دوسرا یہ کہ بہت زیادہ موڈ میں شاید نہیں ہے اس لسٹ کو دیکھ لگتا ہے کیونکہ یہ 180 لسٹ آئی ہے اور بی جی پی ہو سکتا ہے مطلب صحیح یوگیوں کے لئے اگر سو سیٹ بیمان بھی تو قریب 400 سیٹ پہ بھارتی جنت پارٹی لڑے گی چوناؤ 400 سے پھوڑا زیادہ سیٹ وں پہ جو اور لسٹ آئے گیا اس میں بہت زیادہ گنجائش مجھے دکھتے نہیں ٹکٹ کارٹ نہیں باقی اور مہراشت وغرہ دیکھیں آپ تو وہاں بھی زیادہ تر repeat ہوئے ہیں اس لئے کسی سانسط کی بہت زیادہ اگر چھوی خراب ہے جاتی سمی کرنوں میں اگر وہ پھٹ نہیں بیٹھ رہے ہیں تو وہاں ان کا ٹکٹ کاٹا گیا ہے پاکی چناؤ پورا نیرے در موڈی جی کی چھوی کے سہارے ہی لڑا جائے گا پنچارن ہمارے ساتھ کڑکو چھوڑ دیں اور اترپردیش میں جب تک پہلی سوچی میں چھے نام جن کو نہیں لیا گیا ہے کیا بڑا فامول آپ دیکھتے ہیں اور 36 برپر میں سے آپ سمجھنا چاہوں کہ وہاں پر سب کچھ بدلنے کی تیاری کی لیکن پہلے اگر لسک دیکھیں فامول کی بات کریں کیا ہے بلکل صحیح بات ہے نرمال جی بھی کہہ رہے تھے کہ جیسا کہا جا رہا تھا کہ لوگ صبح چناؤ کے ٹھیک پہلے بہت سارے سانسدوں کے چاہے سٹنگ منسٹر بھی ہوں ان کے ٹکٹ بدل سکتے ہیں لیکن اس 184 جو پہلی سوچی بی جی پی نے جاری کی کل بولی کے دن وہ اس میں ایسی جو ناموں کی کٹوتی ہے بہت زیادہ سامنے دیکھنے کو نہیں ملی 36 گھڑک میں جو حال میں ویدان سبھا کے چناؤ ہوئے جو نتیجے آئے اس کے بعد پارٹی میں ریویم کرنے کی بات ہوئی تھی اور یہی وجہ ہے کہ رمان سنگھ کے بیٹے ہیں ان کے ٹکٹ کو بھی ڈراؤپ کیا گیا اور یہ ہو سکتا بھی اپنے آپ میں شکایت رہی ہے جس کی وجہ سے ان کا نام ڈراؤپ کیا گیا لیکن ساتھی ساکشی مہاراست کی بارے میں کہا جا رہا تھا لیکن ان کو ٹکٹ ملا ایک دباؤ بنانے کی کوشش بھی بیجی پی طرف سے پروکت ایک جو بڑا فیکٹر ہے ان کے جیتنے کی سمبھاؤنا کتنی ہے ان کی چھوی کیا ہے اس ادھار پر بھی ٹکٹ دیا گیا ہے اور ساتھی اپوزیشن کا بلوک ہے مہا گڑ بندن کہہ لیجے یا کاؤگریس کے ساتھ کاؤگریس الگ بھی لڑ رہی ہے جاتی سمیکرن کس طرح سے بیٹ رہے ہیں یہ بیجی پی نے اچھی طرح سے بھگو بھی سمجھا ہے بیجی پی دفتر آپ اگر آئیں گے تو آپ کو یہاں کا وار روم ہے وہاں پر لوگ بڑے پروفیشنل لوگ طریقے سے بیٹھے ہوئے ملیں گے اور اس کی ہر ایک سیٹ کی اپنے آپ میں سکریننگ کی گئی ہے پوری ان کا بائیو ریٹہ تیار کیا گیا ہے کی وہاں پر کیا فیکٹرز ہیں تو وہ ساری باتوں کو دھیان میں گیا دیکھ یہ پارٹی نے اس بارے میں پہلے تو کہا تھا آپ سے پہلے کی بات ہے جو عمر دراز لوگ ہیں منتریوں میں جیسے کلراج مشرا جو لکھنو سے بلاؤنگ کرتے ہیں ان کو کیوں منتری پت سے اٹائے گیا تھا اس کے علاوہ ہم نے آڈوانی جی پر جب یہ سوال ہوا بی جی پی میں جب پریس کانفرنس ہوئی کیا ایک عمر کا تقاضی ہے یا پارٹی اس پر کچھ بھی صاف نہیں کیا لیکن ٹکٹ کٹنے اور عمر کا سیما ہے اس پر ابھی تک چھ مہینے پہلے سال بھر جب بی جی پی سے بات پوچھی جا رہی تھی انہوں نے خود اس بات کہا تھا کہ عمر کی جو ایک سیما ہے اس کو دھیان میں رکھا جائے گا لیکن لگتا ہے کہ کچھ صاف طور پر کہنا جلدوازی ہوگی کیونکہ اگلی لسٹ دیکھنی پڑے گی کیونکہ اگر ہم دیکھنا ہے ملیمن اور جوشی بھی امیدوار کی چھوی سینٹر کا کام کاج یا دوسری دھڑے کی امیدوار ہیں ان کے لئے کیا کریشل فیکٹر ہوگا بریک اس پار نئی تقنیق نئی سوچ اور سماج میں ان کا یوگداد آئیے ملاقات کرواتے ہیں آپ کی ان وقتیوں سے جنہیں 2019 میں دیش کا سروچ ناغرک سممان یعنی کی پدم سممان ملا ہے دیکھئے سممان صرف راج سبھا ٹیلی وقتی دیب with می ٹینا جہا at 6 پی ایم موسیقی 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 موجود رجی سابان رجی سبان رجی سابان را آن تو بریک کے بعد آپ کا پھر سے سواگت ہے آپ دیکھ رہے ہیں بھارت بھاگ ودھاتا بات ہو رہی ہے آج کی کس طریقے سے جو پارٹیوں نے اپنی لسٹ جاری کی ہے اس میں جو کانڈیڈیٹ یعنی دگج پر تیاشی ہیں کیا فارمولا پارٹیاں لاغو کر رہی ہیں ٹکٹ کیوں کاٹے جا رہے ہیں اور کیا اس کے پیچھے کوئی خاص رنیتی ہے یا پھر کچھ دوسرے کاران لیکن بریک سے پہلے جیسا کہ ہم بات کر رہے تھے کہ بی جے پی نے جو اپنی لسٹ جاری کی ہے اس میں کئی لوگوں کے ٹکٹ کٹے ہیں ایک اور بات جو سامنے آ رہی تھی کہ پچھتر پلس عمر کے جو سانسد ہیں ان کو دوبارہ میدان میں نہیں اتارا جائے گا لیکن یہ فارمولا اب تک آدھکاری طور پر نہیں ہے لیکن لسٹ دیکھنے پر ایسا لگتا ہے کہ شاید اسے اگھوشی طریقے سے لاغو کیا گیا ہے ایک ریاکشن میں چاہوں گا سنجی آپ سے جو پچھتر پلس کی بات ہو رہی تھی پارٹی اکلیو خاص طرح پر وہ پارٹی جو سرطہ میں ہو پچھتر پلس لیکن کئی ایسے چہر ہیں جن کی چھگی جن کا کامکاہ جن کا انبہو جو پارٹی میں میں کہوں کہ ایک بڑے عوضے تک رہے ہیں کتنا بڑا یہ رسک ہے ان کو میدان میں نہ اتارنا یا نہ اتارنے کی رنی تھی کتنی آپ سمجھتے ہیں کہ اس بار کی لڑائی میں کروشل ہو سکتی ہے دیکھیں یہ اصل میں بی جے پی کا آئیڈیا نہیں تھا یہ آئیڈیا آر ایسے کا تھا اور یہ آئیڈیا لگ بھگ دس سال سے فلوٹ ہو رہا تھا انفارملی پہلے بات چیت ہونی شروع ہوئی پہلے آر ایسے کے اندر پھر بی جے پی کے ٹاپ لیڈرز کے اندر مطلب ایک ایک کر کے انہوں نے کنوے کیا بات کوئی اسے پبلکلی ایکسپٹ نہیں کرتا تھا میں اس بات کو اپنے مطلب وقتگت انہوں کے آدھار پہ کہہ سکتا ہوں کہ پبلکلی ایکسپٹ نہیں کرتا تھا اگر آپ ایک 75 پلس کے نیتہ آپ کو یہ بتاتے تھے کہ یہ ایسی بات ہوئی ہے اور آپ دوسرے نیتہ کے پاس جا کر کے اگر پوچھتے تھے کہ یہ ایسی کوئی بات ہو رہی ہے تو وہ اس پہ پوری انبیتہ جاہیر کرتے تھے بہرحال دوزار چودہ کا چناؤں ہوا آپ دیکھیں کہ جو آپ کے سنبادہ تھا نام جو رہے تھا اس میں ایک نظمہ ہے ابت اللہ کا نام جو رہ دیجئے ایک آپ انندی بن پٹیل کا چیف نیسٹر کے روپ میں نام جو رہ دیجئے تب بات یہ تھی کہ کوئی اس طرح کا پد گرہن نہیں کرے گا کسی مطلب منتری کا یا مکہ منتری کا پد اب وہ لگتا ہے کہ سانسد کے روپ میں بھی مطلب وہ بات آگئی ہے پہل کیا دوائیں سویم نہیں لڑنا چاہتے ہوں گے پارٹی بھی شاید بہت کمفرٹیبل آج کے سمیہ میں نہیں رہی ہوگی تو اس مطابق اور باقی لوگ کہہ رہے ہیں کہ خود جو شانتہ کمار یا مان لیجے اور اس طرح کے لوگ ہیں ملی منورجوسی نے اپنی استثیتی صاف نہیں کی ہے لیکن لگتا نہیں ہے کہ انہیں ٹکٹ نہیں ملے گا دوسری چیز یہ ہے کہ امیت شاہ کا جو ٹکٹ ہے وہ ایک اور بھی سندر مجھے لگتا ہے اور بات کرنا بھی شاید لاجمی ہوگا یہ جب مایعوتی کے اپنا جو ان کا بیان آیا تھا اس کے دو دن کے بعد جب مایعوتی نے کہا کہ وہ چناؤں نہیں لڑیں گے کیونکہ ان کی باقی جگہ چک رہے تھے تو بی جے پی نے امیت شاہ کو پلیس کر کے ساتھ میں اتر پردیس کے امیت شاہ پر بھاری رہے ہیں بہت اہم چناؤں ہے اتر پردیس کا تو یہ بھی ایک میسیج ہے کہ دیکھو ہمارا دیکش اتنا کانفیڈنٹ ہے اپنے چناؤں کے بارے میں کہ وہ اپنے چھیتر سے بندہ ہوا نہیں ہے وہ راست ویہ پی وہ کام کر رہا ہے اور باقی جو پرفل جی کہہ رہے تھے گجھرات کا انگل وہ انگل ہے کیونکہ برودہ سے اسے میں لڑے اور مطلب آج کے ڈیٹ میں وہاں پہ کوئی اتنا کدہ اور سٹیٹمنٹ نے تھا نہیں پرفل جی وہ بات بلکل صحیح کہہ رہے تھے تو یہ دو پہلوں ہیں جس بارے میں مطلب گوھر کرنے کی بات ہوگی امیت شاہ کے اور بعد میں کیا ہوتا ہے وہ پرشن چینے تو مطلب اٹکلوں کا باجار یہ ہوگا لیکن ساتھ میں اگر یہ میسیج ہے کہ ہم 75 پلس نہیں دیتے ہیں تو اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے ایکسپشن ہو سکتے ہیں اور آگے ہوں گے بھی ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی نورم ہو گیا اور پتھر پہ لکیر کچ گئی پتھر پہ لکھی ہوئی لکیر بھی آگے جا کر کے کسی ایکسپشن کے کیس میں مٹ جاتی ہے لیکن اس کیس میں ایک آئیڈیال سیچویشن تو آپ سٹرائیو کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہر چھتر میں جب ایک ریٹائرمنٹ ایج ہے تو پولٹیکس میں بھی ایک ریٹائرمنٹ ایج کیوں نہیں ہونا چاہیے کیوں راجنیتی میں کوئی 60 یا 65 یا 70 یا 75 پہ جا کے ہی پر ایک پکو ہوتا ہے انہوں نے چیف منسٹرز بھی بنایا ابھی گوہ میں چیف منسٹرز انہوں نے بنایا پچاس کے اندر کا 47 سال کا باقی کئی سٹیٹس میں ان کے جو چیف منسٹر ہیں وہ پچاس کے نیچے کے ہیں کم سے کم پانچ پردیشوں میں تو ایک ایکسپریمنٹ BJP کر رہی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک ویلکم وہ ہے کیول یہ ہے کہ شاید اسے دھنگ سے اپچارک کر دیتے شاید اسے جنتہ میں زیادہ ڈیبیٹ ہونے دیتے باقی پارٹیاں بھی کسی پریشر میں ہوتی کہ دیکھو BJP نے اتنا برا کام کر دیا ہے لیکن جو آپ دوسرا چیز کہہ رہے تھے رسک فیکٹر اس کو کچھ لوگ برو کا اپمان لے کر اگر اچھالنے لگتے تو راجنیتی میں کئی طرح ہے سیچویشنز کو آپ کو بے کرنے پڑتے ہیں ساہید اس لیے BJP RSS کے کنسلٹیشن میں یہ مطلب کنسلٹیشن میں what use کر رہا ہوں ایکچلی اس پرٹیکلر کیس میں مجھے لگتا ہے کہ ادھر سے کسی طرح کا پش بھی ایک سمیہ میں تھا آج کے سمیہ میں شاید نہیں ہے لیکن ساہید اس کو وہ جو ہائی پیڈیسٹرل ایک مورل پیڈیسٹرل ہوتا ہے راجنیتی میں ایک نیا مانک استھاپیت کرنے کی بات ہوتی ہے اس مانک کو استھاپیت کرتے ہوئے بھی اس کو وہ پرچاریت نہیں کر پا ہے لیکن پرپل کیونکہ جب کروشل چناؤ ستدھاری دل کے لیے BJP کے نظر یہ اور وہاں پر جب ہم سیونٹی پلس کی بات کرتے ہیں کم سے کم آٹھ سے دس ایسے نام ہیں جو دگہ چہرے کہہ جاتے ہیں پارٹی اتنا بڑا رسک لینے کو تیار ہے اس کے پیشے کی وجہ کیا ہے کہ اگر ان کو میدان میں نہیں اتارا جاتا ہے ان سے کہا جاتا ہے کہ اب لوگ ساک چناؤ نہیں لڑیے نہیں دیکھئے ایسا ہے کہ راجنیتی میں یا پرٹیکلر سیٹ پر کوئی دگج کس کارن سے بنتا ہے اس دگج بننے کی بھی کچھ کانٹیکسٹ ہوتا ہے آج سمیہ اور خاص کر کے جن آکڑوں کی پردان منترین نظرمودی بات کرتے ہیں کہ مان لو 2019 میں پہلی بار چناؤ میں ووٹ ڈالنے والوں کی سنکھیا اتنے کروڑ میں ہیں ان کا یہ 75 پلس والوں کے ساتھ کتنا ایسا ٹریکشن ہے کہ وہ ان کو دگج مانیں گے دیکھئے بدلے ہوئے سمیہ کے ساتھ اپنے آپ کو ری پوزیشننگ کرنا یہ سارے ہی کشتروں میں کرنا پڑتا بسے راجنیتی میں بھی کرنا پڑتا ہے مجھے لگتا ہے کہ youthful انڈیا کے لیے یہ ایک انڈائریک میسیج ہے یہ کیول آپ نام لے وہاں سے اترہ کھنڈ میں ہے مسی خندوری ہے بھگت سنگھ کوشیاری ہے اور تو یہ سارے نیتہ اپنے آپ کو اس نئے رول میں کس طرح سے ری پوزیشن کرتے ہیں کہ نہیں اب نئی پیڑی کو لیڈرشپ آگئی ہے اوپر لیبل پہ یہ بدلی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ پروسیس ہے ہر پارٹی کو اس میں جانا پڑتا ہے اور اسی کارن سے مجھے لگتا ہے دیکھیں آپ اپروچ میں بڑا انتر ہے کانگریز جو ٹکٹ اپنی امیدواروں کی گوشنا کر رہی ہے وہ بیٹس این پیسے میں کر رہی ہے بھلے ہی کانگریز نے یہ رنڈ نیتی اپنا ہی تھی کہ جس دن پہلی بار بیجی پارلمیٹری بورڈ کی میٹنگ تھی اسی دن اپنے پہلے سولہ نام گوشت کر دیئے تھے اور اس میں راول گندی اور سونیا گندی دونوں کا نام تھا تو ایک ون اپمنشپ کا گیم تو کھیلا تھا لیکن بیجی پی نے شانتی سے سارے فیکٹرز کو دھیان میں رکھتے وہ ایک بڑی سوچی پورے سوچ سمجھ کے ساتھ اپنی رنڈ نیتی کے ساتھ اترنا یہ دونوں کے بیسک اپروچ میں انتر دکھاتا ہے اور اسی وجہ سے شاید ایک اور ہمیں جو سائیڈ ایفیکٹ اس کا جو دکھ رہا ہے کہ کانگریس سے چاہے گجرات میں ہو چاہے تیلنگانہ میں ہو ہریانہ میں بھی کچھ خبریں آ رہی اتر پردیش میں بھی شاید ایسا سنائی پڑ رہا ہے کہ کانگریس سے ہونے والا ڈیزرشن پلائن یہ سنکھیا بڑھ سکتی کیونکہ جیسے ہی آپ جن کو اپیکشا تھی پارٹی سے ان کی سنکھیا بڑھ جاتی ہے اور ان کو اپنے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ڈیفرنٹ اپروچ اس کا بھی ایک طرح سے سنگرش ہے سب کو اگلی منا لے رہے دو اگلی کے پہلے کیوں کسی کو دکھی کرنا ناراض نہیں کر اگلی منا لوں سام میں پھر پتا چلے ایک انٹریسٹنگ چیز اور تھی کہ آج سمریتی رانی مارننگ میں سب سے زیادہ ترینٹ کری تھی سب سے زیادہ لوگ سمریتی رانی کے بارے میں پڑھنا چاہ رہے تھے مطلب اتنے ایک سو پچاسی نام کی گھوشنا ہوئی لیکن امیتھی اور سمریتی رانی کو لے کر کے انٹریسٹ سب سے زیادہ تھا لیکن ایک تو سمریتی رانی کے بارے میں اس میں کہا جاتا تھا یہ ایک بارہ آئی ہے پر نہیں آئی تو وہ ایک سکت دعویداری جو ہے وہ لوگوں کو انٹریسٹ کر رہا ہے اور وہاں کا چناؤ بھی بہت انٹریسٹنگ ہوگا یہ مطلب ایسا ہوا ہے کہ بھلے ہی ریپلیسمنٹ کے طور پر گاندھی نگر کی سیٹ کے بارے میں چرچاؤں لیکن جہاں پہ ہائی پروفائل کانٹیسٹ کی بات ہو وہاں پہ چرچہ تو آمیتھی کی ہو رہی ہے اور ہوگی بھی چلے بات کرتے ہم دکشن کی جہاں پر بھیجے پی کے لیے چناؤتی بھرا علاقہ یا میدان میں کہہ سکتا ہوں رہا ہے لیکن پچھلے کچھ چناؤں امی پارٹی نے اپنا جنہ دھار اس علاقے میں مضبوط کیا ہے فیلحال بھیجے پی نے کانٹا کی اکیس سیٹوں کیرل کی تیرہ تمیلناڈو کی پانچ تیلنگانہ کی دس اور آنڈ پردیش کی دو سیٹوں کے لیے اپنے امیدواروں کانٹا کی اکیس سیٹوں میں سے جو بھیجے پی نے دگج اتارے ہیں میدان میں ان میں اترا کانٹا سے انتھ کمار ہیگرے فیلحال موڈی سکار میں منٹری ہیں اوڈو پی چکمانگلور سے پارٹی کی ورطمان شوبہ کاردلنجے اور بینگلورو اتر سے ایک اور سٹنگ ایم پی اور کیندری منٹری ڈیوی سودانند کوڑا کو ٹکٹ دیا گیا ہے کیرل کی جن تیرے سیٹوں کے لئے بھیجے پی نے امیدواروں کی گھوشنا کی ہے ان میں تیرے نند پورم کی سیٹ پر مقابلہ روچک ہو سکتا ہے یہاں سے بھیجے پی نے پور راجپال کے راج ریکھرن کو اپنا امیدوار بنایا ہے جبکہ یہاں پر ٹک کر کانگریس کے امیدوار شسی ثرور سے ہوگی اس کے علاوہ جن سیٹوں پر نگاہیں رہیں گی ان میں ایرنا کولم جہاں کینڈری منتری الفانس کنندھانا بھیجے پی کی اور سے میدان میں ہے اللہ پوزہ ایک اور ایسی سیٹ جہاں پر مقابلہ دلچسپ ہو سکتا ہے بھیجے پی نے کی ایس رادکشنر کو میزار بنایا ہے آندھ پردیش سے پارٹی نے دو سیٹوں پر امیدواروں کے ناموں کی گھوشنا کی ہے یہ ہیں نارہ سراعپیت سے کرنا لکشمی نارانہ جو کی پردیش بھیجے پی نے اے آئی ڈی ایم کے کے ساتھ گھڑ بندھن کیا ہے اور سے نو سیٹوں پر چنال لڑنا ہے نو میسے پارٹی نے پانچ سیٹوں پر اپنے امیدواروں کا اعلان کیا ہے کوئیم ایٹور سے سی پی رادکشنر کو ٹھکڑ دیا گیا ہے جبکہ سیفگنگا سے ایچ راجہ پارٹی کے امیدوار ہیں کرنا کماری سے پی رادکشنر کو پھر سے میدان میں اتارا گیا ہے اب رفول آپ جب ہم دیکشنر کی بات کر رہے تھے کیونکہ یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر بیجے پی زمین اوبجاؤ دیکھتی ہے اور اس کے لیے کافی کچھ ہے پانے کے لیے اور جو ٹکٹ ملے ہیں جن امیدواروں کو ادارا گیا ہے ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ اور ہر جگہ سے پوری کوشش یا کچھ ابھی یہاں پر آپ کرتے چوکانے والے کچھ اور اب نام اس طرح سے ملیں گے دیکھیں ایسا میں نے اس لیے کہا تھا کہ جس طرح سے ہم کیرل کی ادھی بات کرتے ہیں تو جو کیندر میں منتری ریہ الفانسو بہت بڑا administrative experience ان کے پاس ہے یا کمانم راجشے کرن کو جس طرح سے واپس بلا کے وہاں پہ تیرونت پرم سے اتارنان کا یہ کیا گیا ہے ایون کرناٹک میں مجھے لگتا ہے کیونکہ اس میں بی جے پی بہت بڑا کوئی چمتکاری آکڑا چھنے جائے گی ایسی سی تھی نہیں بھلے بی جے پی کا ووٹ شیئر بہت بڑ جائے لیکن targeted seats اور اس ایک ایک seat کے لیے بھی ایک ایک امیدوار کو لے کر تیاری کے ساتھ اترنا یہ رن نیتی بی جے پی کی دکھ رہی ہے کیونکہ تمیل نادو جیسی state میں تو مشکل سے بی جے پی لڑ رہی ہے لیکن پوری تیاری کے ساتھ اترنا best possible candidate وہاں پہ دینا اور best رن نیتی کے ساتھ اترنا یہ اپروچ پوری طرح سے دکھ رہا ہے اور اس لیے وہاں پہ نئے چہرے میں جس چوکانے والے ان کی بات کر رہا تھا اس میں ہم ابھی جو 185 seats کے بارے میں ہمارے سامنے جو پچھر آیا ہے وہ موٹا موٹا ان seatوں پر آیا ہے جہاں پہ BJP کو ایسا لگتا ہے کہ ایک all over موڈی پلس موڈی گورنمنٹ اس image پر ہم پوری طرح سے اتر سکتے ہیں anti-incumrency individual کی اس کو کاٹ نہیں پائے گی یہ all over picture analysis میں آ گیا باقی ابھی جو لگ بگ دو ڈائیسو seatوں کا کھیل ابھی باقی ہے وہاں پہ میں کہہ رہا ہوں کیونکہ ابھی بہت سارے surprises آنا باقی ہے بیہار میں بہت سارے جیسے کہا گیا آپ کے سمادہ تا نے بھی بتایا کہ راجعہ سبھا کی بہت سارے چہرے اس میں اتریں گے میں اپکشا کرتا ہوں کہ منتریوں میں بھی اور سارے ایسے نام ہوں گے دکشن میں بھی کہ جو ابھی راجعہ سبھا میں ہے لیکن لوگ سبھا کا ٹکٹ مل سکتا ہے تو وہ بھی سارے گوشنا ہوگی لیکن یہ بات صحیح ہے کہ خاص کر کرناٹک کیرل کی یہ مہتوپورن پانسات سیٹے جہاں پہ بی جی پی فوکس ٹوے میں لڑ رہی ہے چرچہ کرتے ہوئے اتر پردیش اور دکشن میں تمیل نادو کی بہت سادہ چرچہ ہوتی ہے میرا اپنا انداز یہ ہے کہ آپ شاید اس پر آگے چرچہ کر سکے لیکن اس بار کی سرکار بنانے کی جو انتیمتہ چاوی ہوگی وہ پورو اور پورووتر کے پاس ہوگی اس میں اوڑی سا بیہار پشم منگال اور پورووتر یہ تو اس پر کبھی اور چرچہ کریں گے لیکن دکشن کے مجھے لگتا سیٹ بیس اپروچ بیس کینڈیڈیٹ کو اتارنا اور بیس رن نیتی کے ساتھ اتارنا یہ بیجی پی رن نیتی دکھ رہی ہے دکشن میں کانگرس نے تلنگانہ کی سولہ لوگ سوا سیٹ آن پردیش کے بائیس اور کیرل کی بارہ سیٹ پر اپنے میدواروں کے ناموں کا اعلان کر دیا ہے تلنگانہ میں جن دگج نیتاؤں کو ٹکٹ دیا گیا ہے ان میں پونم برہاکر جنہیں کریم نگر لوگ سوا سیٹ سے ملا ہے کالی نیل کمار میدک لوگ سوا سیٹ سے اے ریمنت ریڈی ملکاج گری سے کونڈا وششوہ ریڈی چویل اور تلنگانہ سے کانگرس کے پردیش پارٹی ادکش ایدن اتم کمان ریڈی کو نال گونڈا سے ٹکٹ ملا ہے آن پردیش کی بات کریں تو بائیس سیٹوں کے لئے امیدواروں کے ناموں کا اعلان ہوا میں پور رکش راج منطری ایمیم پرلم راجو کاکی نالا سے لنوری ویجے شریع راو کو راج مندری سے شیخ مستان ولی گھنٹور اور پور منطری جیسود سیلم کو باب چلا رکش سیٹ سے ٹکٹ دیا گیا ہے اس دیرل سے کانگریس نے بارہ امیدواروں کا اعلان کیا ہے اور اس میں ایک نام جو سب سے اوپر ہے وہ تریون پورم سے ششی تھروک کا جنہی آنی پورم امیدواروں کو ٹکٹ دیا گیا ہے ان میں پتھا منطری سے انٹو انٹینی کوجی کوٹ سے کانگریس کے سٹنگ امپی امکے ٹراغ ون اور ماویلی کارا سے ایک اور کانگریس فرطمان سانسد کواری کنل سوریش ہیں اگر دونوں ہی کانگریس اور بی جے پی کے ناموں کو دیکھیں اور خاص کر دکشن میں اور جیسا کی بی جے پی سب جگہ اس کے پاس سنگٹھنی طاقت یا پھر سیتے نہیں ملی گربندن کے ذریعے لیکن چورندہ جو نام اتارے گئے ہیں کوشش کہ ہائی لیول ہوں یہ رنیتی دکشن میں کتنی کارگر رہی اور بی جے پی کے لئے جو چیہرے دیکھتے ہیں کتنی مضبوط دیکھتے ہیں دکشن کے کیرل اور تمیل نادو یہ دونوں ایسے راج ہیں جہاں کا اکیلا سنگٹھن ہے وہاں پورے دیش میں میرے خیال سے کیرل میں جہاں ویدیوت چناؤ ہوتے ہیں مطلب سنگٹھن کے جتنی بھی ایٹرنل ڈیموکرسی اگر سنگٹھن میں کہیں پر کسی میں بھی ہو سکتی ہے ابھی اور ویسا ہی لیفٹ پارٹی سنگٹھن اس میں بھی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کام بہت زیادہ ہے لیکن بھارتی جنتہ پارٹی کا بستار اس طرح سے ابھی تک نہیں ہے کیرل میں بھی اور تم موکہ پردان منتری نرین موڈی کی پپولارٹی کا ہو سکتا ہے وہاں پہ اس پہ بھی کیونکہ ہر پارٹی پارٹی پاس چناؤ کے سمجھ میں ہی ہوتا ہے اپنی سٹرنث بڑھانے کا موکہ اور یہ تو اس میں وہ کوشش جو پرپل کہہ رہے ہیں وہ بلکل صحیح مجبوط کینڈیڈیٹ جو جن کی پپولارٹی ہے ان کے بیسس پہ اور جو ان دونوں گڑ بندھن سے ناراج طبقہ ہے جس میں آر ایس اس بھی کام کر رہا ہے یہ سم ملا کہ اپنی پریزنس وہاں پہ درج کرائیں یہ کوشش بھارتی جنت پارٹی کی ہوگی دونوں راجیوں کرل میں بھی اور تمیل نارڈ میں بھی اور دونوں جگہ یہاں تمیل نارڈ میں کانگریس کا اس طرح سنگ نہیں ہے پر ڈی ای 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 ڈی ای دونوں کے اس طرح سنگ ہیں دونوں راجیوں میں جو اس تھاپیت دل ہیں ان کے بجائے باہر کے لیے گنجائش دوسرے کسی تیسرے دل کے لیے اتنی زیادہ نہیں ہے پر جیسے جیسے کانگریس کمجور ہوتی جا رہی ہے تو اس کو ایک تیسرا دل کوئی اس ویکیوم کو بھرے گئی بھرے گا گنجائش دونوں راجیوں میں بھارتی جنت پارٹی کے لیے ہے اب وہ کس طرح سے کس طرح کے سٹیٹیجی کے ساتھ جاتے ہیں وہ ایک آگے دیکھنے والی بات ہوگی اس میں دونوں کانگریس پارٹی کے چہروں کو دیکھیں جو دکشن میں اتارے گئے ہیں کمویش کے بارے کہا جاتا ہے جس طریقے سے وہاں پر وچار دھارہ ہے وہ ایک بڑی لڑائی میں کافی کارگر ہتھیار کے طور پر ستمار ہوتی رہی ہے لیکن جب چہرے بڑے اتارے جائیں تو وہ لڑائی کو کتنا مضبوط کر دیتے ہیں اور بیجی پی کے نظریہ سے دیکھیں تو دیکھیں مضبوط چہرے ایک علاقے میں یا سٹیٹ میں ایک ریجنل سٹرپ کا کام کرتی اور کئی بار مطلب جب کوئی پارٹی کمجور ہوتی اس کا reverse دیکھیں جیسے کانگریس پارٹی کمجور ہو گئی اتار پردیس میں یا بیہار میں تو وہاں جیتنے والا کون ہے جو اس علاقے کا مجبوط ہے جو انڈیپنڈنٹ کے پرہا اسے بھی نام سے جیت جاتا لیکن لیئر سے اپنا سروے کرتی ہے باقی چیزیں کرتی ہے ساتھ میں ایک رسیس کا بھی ان کا کنسلٹیشن کا پروسس ہے جہاں ان کے لوگ جو ہیں وہ بھی کئی امیدواروں کے بارے میں صحیح گلت کا اپنا ساتھ کرتے انت میں نیرڈا جو ہے ان کی سنٹرل ایلکشن کمیٹی لیتی ہے سٹیٹ سے جو بھی نام آتے ہیں فرق یہ پڑتا ہے جیسے آنڈرہ پردیس میں کانگریس کا ایک بڑا نام تھا اس ویکتی نے کانگریس کو وہاں سے پورے سیٹ دیئے 2004 میں 2009 میں کر دیجئے تو وہ سرکار یو پی کی نہیں بند تھی 2009 میں بھی باقی راجیوں میں کانگریس کی سنکھیا بڑھی تھی لیکن آنڈرہ پردیس بلکل کھل کر گے کھا رہا تھا 2014 آتے آتے وہاں پہ پرستیتیا اس طرح کی پیدا ہوگئی کہ انہیں لگا کہ سٹیٹ کو بھی باجت کر دو آنڈرہ تو ہاتھ سے گیا ہی وائی سا راج سکھ ریڈی کے ندھن کے باد اور جگن موہن ریڈی ایک بگاوتی سوڑ لیے ہوئے تھے تو تیلانگ نا کسی طرح سے وہ ہمیں بچ جائے گا حالت یہ ہوئی کہ دونوں چلی گئی اب اس حصدی میں بیجے پی کوسٹل بیجے پی جو نورث انڈیا ہے اس میں پی پی مطلب آٹھ دس پردیس میں ہنڈرڈ پرسنٹ آپ سیٹ لے کر جا رہے ہیں یا نیر ہنڈر پرسنٹ سیٹ لے کر کے جا رہے ہیں باقی اگر مان لیجے کی دو ہزار چودہ میں کوئی بھی اگر تینکنگ لیڈرشپ ہوگی تو آگے کیلئے تیاری کرے گی ہم پیک کر گئے تو پھر اس کے بعد کیا تو انہوں کی تیاری یہ ہے east اور coastal تو east اور coastal کی جب آپ تیاری کرتے ہیں تو ایک کرل پردیش جو ساؤث کنگرہ میں آندھرو اور تمیل نادو میں کنچ آنسد ہوئے ہیں اس بار انہوں نے کچھ alliance کی دوسرا ایک چیز اور ہے کہ موڈی کا اپنا پربھوت جو رہا ہے اس کا ایک پرچار اور ان کے ویروضی جو سارے دن موڈی موڈی پرچار کرتے رہتے ہیں دیکھئے وہ ایک سمیہ میں امار سنگھ کی بات کو لوگ بھول جاتے ہیں امار سنگھ کہا کرتے تھے خرچہ چرچہ پرچہ چاہے پوزیٹیو نیگیٹیو پرچاری ہے تو جو پرچار ہے وہ موڈی کے ویروضی بھی ان کے بارے میں اتنا کر رہے جو جو لارجر ہے جب ناشنل الیکشن ہوگا یہ چناؤ کیا ناشنل چناؤ ہوگا یا سٹیٹ چناؤ ہوگا جس میں سٹیٹ کا اگریگیٹ ناشنل الیکشن ہوتا ہے یا جو مول چہرہ ہے کہ ہمارا پردھان منتری کون ہوگا اس پہ لوگ ووٹ کرتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ پوز پولواما پوز بھالا کوٹ یہ الیکشن دیرے دیرے ناشنل چناؤ جا رہا جہاں ہمارا پردھان منتری کون ہوگا اس کے سندر میں اگر ووٹ ہوگا تو بی جے پی کو دکشن بھارت میں جہاں ابھی تک بہت اچھی استطیتی نہیں تھی اچھی استطیتی ہونے کے پورے اثار ہو سکتے ایک اور راج مطلب تمیل نادو اور کیرل ان دونوں کے بارے میں یہ بہت ہی جیدہ باقی اور راج بھی ہیں ہمارے پر جس طرح سے ان کا سگٹھن اور پارٹی جو ہیں وہاں کسی بھی پارٹی میں ٹک لینا بہت جیسا باقی اور راجیوں میں ہے کسی بھی طرح سے influence کے جریے پیسے کے جریے یا دھن بل باہو بل جو کہتے ہیں اس کے جریے ٹکیٹ لے وہ سمبھاؤ نہیں تو جنتہ بھی میرے خیال سے کافی سوچ سمجھ کے ووٹ کرتی کیرل میں کچھ حد تک یہ سچ ہے تمیل میں یہ جیسے شیوگنگا سیٹ کوئیم ٹور سیٹ بیجے پی کنیا کماری پہلے سے پکڑ رہی خاص کر کے رادا کرشنان کی لیکن جس طرح سے وہاں پہ کینڈیڈیٹس چاہے ایچ راجہ کو ہو یا تو مجھے لگتا ہے کہ یہ پوزیشن یہ اپنی سٹرنگ کو دارہ بیجے پی نے کوش بیہار سے نشید پرامانک اور جلپائی گڑی سے ڈاکٹر جیانترے اور پلگھار سے ڈاکٹر تکاتا محشوبدار کو چنامہ دار میں اتار رہے اور وہیں پر ترمول کانگریس نے راج کی سبھی سیٹوں پر اپنے امیدواروں کا اعلان پہلے ہی کر دیا تھا ترمول کانگریس نے اپنے تری منمون سین کو آسن سول سے امیدوار بنایا اور وہاں پر باول سپریو سے مقابلہ ہوگا وہیں دارجلنگ سے امر سنگ روی ٹیم سی امیدوار ہوگئے تشتانگر سے مہوہ میترا کچھ بیہار سے پریش چند دکاری اور اسلام پور سے کنائلال اگروال کو ٹکٹ دیا گیا ہے ٹیم سی نے اپنے کل بیالی سمیدار میں سے ازبار اکتالیس فیزدی محلاؤں کو ٹکٹ دیا ہے اور وہیں دس موجودہ سانسدوں کے ٹکٹ کاٹے گئے ہیں اور کانگریس نے پشی منگال میں اب تک گیارہ سیٹوں کے لئے اپنے امیدار جاگیپور اور ادھی رنجان چودری کو بہرام بست مل گیا ہے ڈیم اگر پشی منگال میں چھوڑا سا ریکشن چاہوں گا آپ تینوں کا یہاں پر جو چہریک لائی ہے اور ممتہ بنرگی نے کئی لوگوں کو شیفٹ بھی کیا ہے یعنی بڑے چہروں کے سامنے بڑے چہروں کو اتارنے کی رنجی تھی ہاں ابھی انہوں نے کچھ چینجش کیے ہیں اس میں من من سین کی انہوں نے بابل سپریوں کے خلاف کھڑا کیا من من سین کی سیٹ شاہد چینج کی ہے انہوں نے تو ان کی بھی کوشش یہی ہوگی کہ ایک تو یہ جو ایکٹرز جو بھی پوپلر فگر ہیں ویس بین بول میں انہوں نے ترجی دی ہے پیشلی بار بھی انہوں نے دی تھی اور اس سمیں بھی ان کی رنڈ نیتی وہ ہی رہی ہے جتنے بھی وہاں پہ تھوڑا بہت جن کو جانتے ہیں چہرے سے لوگ ان کو candidate بنا کے اور پھر اس کے پیچھے اپنی طاقت دھرے بی جے پی نے وہاں بڑھا ہے سب سے بڑا جھگڑا وہاں یہ چل رہ تھا کہ اگر بندھن بی جے پی بات ہو رہی تھی باقی اور جگہ وں پہ وہ 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 نہیں بنا ہے اب لی کانگریس کے بیچ میں بات ہو رہی تھی پہلے کانگریس اور ترمول کی بات رہی تھی پر شاید وہ رنمول اور کانگریس میرے خیال سے رنٹ نیتik وجہ سے نہیں بنا ہو گا اور کانگریس کے بارے میں دھار نہیں ہے کہ zero پلس zero تو zero ہی ہوگا نکالتے ہیں وہ وہاں کے کانڈیڈیٹس کے اوپر نشطے طور پر ڈیپینڈ کرے گا کس طرح کے کانڈیڈیٹس دیتے ہیں جس طریقے پشیم منگال میں دیکھ رہا ہوں پشلی بار بھی مطاب انر جی اور دیکھیں جو چہرے پردے کے ہیں یا کہیں کے بھی ہیں ان چہروں پر زیادہ لوگوں کے کوتوحل میں یہ بہت ہی کوتوحل بھرا سوال ہے ایک تو welcome step تھا کہ انہوں نے کافی مہلاؤں کو ٹکٹ دیا ہے لیکن مہلائیں صرف وہی جیدہ ہیں یا maximum وہ ہیں جو وہاں سینیما کے پردے کے چہرے ہیں یا ٹیلیویزن کے چرچت وہ چہرے ہیں کیا وہ صحیح نترت تو آپ کا as popular representative وہ صحیح ہیں یا آپ کسی ایسے وقتی کو چاہتے ہیں جسے جنتہ دیکھ کر کے وہ سیدھا مطلب کسی طرح کا connect ہو جائے ہاتھ ہلانے سے ہی کام چل جائے اور باقی جو ہے وہ کام کارڈر کر دے تو بیہار بیہار مجھے لگتا ہے کہ وہ مہا گٹ بندھن جو ترم وہاں سے نکلا تھا اس کا بھی تک کسی مقام تک پہنچا نہیں ہے مطلب ان کے پاس چہروں کی بھی کم بھی روپ میں بھی محمد اینری سوہیم پردھان منتری کی امیدوار ہیں مجھے لگتا ہے دو یہ ایسے سٹیٹ ہوں گے ویس بنگال چہروں کی لڑائی زیادہ دیکھتی پشی منگال میں نہیں دیکھیں پشی منگال کی جو پرمپراغت راجنیتی رہی ہے وہ ویچارک اندولن کی لڑائی کی ویچار دھارہ کی رہی ہے لیفٹ کے پتن کے باد اس میں تھوڑا سا موڑ آیا جو ترمیل کانگریس نے اس کو گلیمر کا یہ بی جی پی نے بھی کچھ اس طرح سے چہرے چہرے چہر روپا گنگولی ہو لکھ ٹیٹر جی ہو سبح چندر بوس پڑپوت ہو پاول سپری ہو لیکن مجھے لگتا ہے کہ گراؤن پر پشی منگال کا چناؤ جو ہے وہ ان چہروں کا نہیں ہے ممت بینر جی کا وہاں کا تنتر اور وہاں کی جو جس طرح کی ہنسا کی راجنیتی وہاں پہ رہی ہے خاص کر کہ پنچ چناؤ میں بھی دیکھی اس کے خلاف کیا انٹی ممت ووٹ کو بی جی پی کنسولیڈیٹ کرنے میں سفل رہتی ہے اس کی ہوگا اس پر وستار سے سمجھانے کے لئے بہت شکریہ فیل حالا جتنا ہی نمسکار